ناظرین آٹا چینی بہران کی ریپورٹ سے اٹھی گردہ بھی بیٹھی نہیں ہے وزیراعظم کے دوست اور اتحادی الزامات کی ضد دیں لیکن ایک ایک ہفتے بعد ایک اور پینڈورا واکس پل لے جا رہا ہے روزامہ جنگ کے مطابق قرضوں پر بنائے گئے انکواری کمیشن نے ریپورٹ تیار کر لی ہے جو آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی اور خبریں کہہ رہی ہیں کہ انکواری ریپورٹ آم شخصیات پر بھاری پڑنے والی ہے اس میں چوکا دینے والے تفصیلات موجود ہیں تین سو افراد ہیں جنہوں نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک لیے گئے غیر ملکی قرضوں کا غلط استعمال کیا خرد برد کی گئی چوری کی گئی ترکیاتی منصوبوں میں کک بیکس کے لیے بھی کام کیا گیا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ریپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ پیسہ کس طرح جو ہے وہ پیپس پارٹی اور مسلم ریگنون کے عدوار میں وزرا کے نجی اکاؤنٹس میں منتقل ہوا کون کون سے سرکاری افسر پرائیوٹ کانٹیکٹر اور سیاستدان منویس ہیں کون اور کن اہم شخصیات نے تو سو بیس نجی اکاؤنٹس کے ذریعے چار سو پچاس ارب روپے منتقل کیے کمیشن نے بی آٹی پیشاور پروجیکٹ اور نیلم جہلم ہائیڈرو پار پروجیکٹ پر بھی خاص سوجہ دی کیونکہ ان دو منصوبوں کی لاغت میں غیر معمولی اضافہ ہوا روزامہ جنگ کی خبر کہہ رہی ہے کہ ریپورٹ میں مسلم ریگنون اور پیپس پارٹی کے ساتھ ساتھ تحریکہ ساف سوا بستہ لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کرزوں کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کا اعلان سال جون میں کیا تھا آٹا اور چینی بہران کی ریپورٹ آنے سے پہلے بھی وزیراعظم عمران خان ذمہ داروں کی خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے تھے کیا وہ صرف فیلڈنگ بدلنے کو ہی سخت کارروائی سمجھتے اعتصاب سمجھتے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ وزیراعظم اور تحقیقاتی ٹیم کو دھمکیاں دی گئی ہیں کیا حکومت دھمکیاں دینے والوں کے نام سامنے لائے گی اور کیا اب سمجھ لیا جائے کہ وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین میں تعلقات ختم ہو جائیں گے ناظرین نے سوالوں کا جواب لیں گے یہ وفاقی وزنشید صاحب سے شیخصہ پہلا سوال آپ سے یہی کرو گا کہ کیا واقعی اب یہ خیال کیا جائے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے اب آپس کی جو تعلقات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں گو کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے ایک ٹیلیویجن انٹرویو میں کہا جہانگیر ترین نے ٹھیک کہا تھا انیس بیس ہوتے رہتے ہیں لیکن اب فیصلہ کرنا تو عمران خان نے کرنا ہے نا اب جہانگیر ترین کی حد تک تو بات یہ ٹھیک ہے جہانگیر ترین پارٹی میں اہم آدمی رہے ہیں اور ان کا بڑا رول رہا ہے سیلیکشن میں اور پارٹی کے ٹکٹس میں اور دوسری جگہوں پہ لیکن اب فرنزک ریپورٹ کی آنے پر پتہ لگے گا کیونکہ خان صاحب کا کیبنٹ میں موڈ کافی سخت تھا اور انہوں نے کہا میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا چاہے کوئی کیوں نہ ہو اور یہ کل ہی کی بات ہے لیکن شک صاحب نے ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جب کشتیاں جلا دیتے ہیں جب کسی سے ناتا توڑ لیتے ہیں تو پھر وہ واپس بڑھ کر نہیں دیکھتے تو ترین صاحب کے ساتھ بھی اب یہی ہونے جا رہے ہیں ابھی تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کل کی تو کوئی نہیں کہہ سکتا سیاست میں آج کے دوست کل کے مخالف کل کے مخالف آج کے دوست آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سیاست میں تو آپ دیکھیں قائد اعظم کسی وقت کانگریس میں بھی تھے لیکن بعد میں انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور نواب زادہ نصر اللہ کہا کرتے تھے کہ سیاسی دوستیاں اور سیاسی دشمنیاں جو ہیں وہ کسی موڑ پر بھی بدل جاتی ہیں وہ بدل جی جا سکتے لیکن شکر صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں شریفوں اور زرداریوں کو جیل میں ڈالوں گا قوم سی طرف سے لوٹاوا پیسہ ان کے پیٹ سے نکالوں گا وہ سر نہیں نکال پائے نہ پیسہ نکلا بلکہ شریف اور زرداری زمانتے کروا کے یا کسی بھی طرح سے سسٹم کو ڈوج کر کے یا گھر بیٹھے یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں اب جو شگر مافیا ہے وہ مافیا جس نے پرائیم منسٹر تک کوئی دھمکی لگا دی تو سر جسے دھمکی لگانے والے مافیا کو کیا اس بات کی گیرنٹی ہے کہ اگر آپ ان سے پیسانی نکلوا سکے تو ان سے یہ نوے عرب یا سو عرب جو انہوں نے عوام کے جیو سے نکالا یہ نکلوا پائیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آج کوئی اومنی گروپ باہر ہے سارے کرزہ لینے والے سارے منی لانڈرنگ والے اور سارے کرپشن کے کیسز ایک بھی آدمی جیل میں نہیں ہے کوئی کرونا کی وجہ سے نکل گیا ہے اور کوئی کرون کی وجہ سے نکل گیا ہے نکل گئے ہیں باہر اور اگر ان پہ بھی برا وقت آیا تو فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے جی عدالتوں کو تو یہ اختیار حاصل ہے کرونا پورے دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن سر آپ نے کہا تھا دوہزار اکیس بائیس اور تیئس یہ پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا ہم اروج دیکھیں گے کرونا نے پورا نظام برم برم کر کے رکھ دیا ابھی بھی آپ پور امید ہیں کہ اگلے تین سال ترقی کے ہوں گے دیکھیں یہ کرونا تو ساری دنیا کو لے ڈوب ہے دو دو ہزار آدمی امریکہ جیسے اور نیو یارک جیسے شہر میں اگر مر رہے ہوں اور سپین میں لوگوں نے کرنسیاں آپ دیکھو نو کرنسی نوٹ جو ہے سپین میں اور اٹلی میں سائیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے لوگوں نے پھیکے ہوئے ہیں کیونکہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور یہ تو ابھی یہ تحر 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 کرے گی کہ یہ خدای آفت ہے یہ آسمانی آفت ہے یا بائیولوجیکل وار ہے یا کیا ہے یہ بہت بڑی اب اس ملک میں آنے والے کرونا کے بعد یہ ڈسکشن ہونی ہے کہ اس کی ابتدا کیا تھی اور اس کی انتہا کیا ہوئی اور اس کا دلیا میں کیا اثر جس طرح سے پرمینستو صاحب نے کرونا کے پورے سیچویشن کو ڈیل کیا اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے اس ڈیل کرنے کے معاملے کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں سرایا نیو یوک ٹائمز نے رپورٹ دی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے سائیڈ لائن کر دیا اور کرونا سے مطالق فیصلے خود لے رہے ہیں جو فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے اگر لیے عمران خان صاحب نے اس پر کمنٹ یہ کیا کہ ہم نے جلدبازی کر دی یعنی لکڈاؤن جلدبازی میں کیا باقی فیصلے جلدبازی میں کیے آپ کو لگتا ہے سر کہ کرونا کے معاملے پہ عمران خان کے ڈیسیجنز ٹھیک تھے دیکھیں عمران خان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لکڈاؤن مخصوص علاقوں میں کرنا چاہیے وہ لکڈاؤن کے بارے میں اپنی ایک مختلف رائے رکھتے تھے جبکہ دوسرے لوگوں کی اور دوسروں صوبوں میں اور جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کے خیالات میں یہ تھا کہ ہمیں لکڈاؤن کرنا چاہیے کیونکہ چین سے ہمیں یہی لیسن ملے اور یہی انہوں نے سبق دیا ہے کہ اگر اس کو روکنا ہے تو لکڈاؤن کرو الٹی میٹلی تو پھر لکڈاؤن ہی ہوا ہے چاروں صوبوں میں آج بھی لکڈاؤن ہے ساری لیکن اس کے اثرات کل میں نے کیبنٹ میں کہا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کل سے ہم پیسے دے رہے ہیں 45 لاکھ لوگوں کو یہ 45 لاکھ لوگ پہلے شپ میں وہ ہیں جو 2008 سے خطے کیا کہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے تھے 2010 میں بھی ان کا سبر ہوئے ہوا 11 میں بھی ہوا جو کرونا کے اصل حقیقی جو متاثر ہیں وہ اگلے ہفتے سے ان کے نام آئیں گے سو ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے پاکستان جیسے ملک میں امداد دینا عمران خان کا کوئی معمولی کام نہیں ہے بڑا کام ہے بلکل یہ مشکلہ کرنا ہے بس میں کامیاب ہو لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا جس حلقے کا میں نے ذکر کیا ان کی سوچ اور تھی بلاخر وہی ہوا جو ان کی سوچ تھی تو کیا عمران خان جس طرح سے ایکانومی کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیچ پر نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کا تحفظات تھے تو کیا کرونا کے معاملے پر بھی اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیچ پر نہیں ہے اور عمران خان کی پولیسیز پر اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ہے نہیں میرا خیال ہے آپ تو سب ایک پیچ پر ہیں ماشی سٹرکچر اور اتنا بڑا جو پروگرام عمران خان صاحب نے دیا اب تو سارے صوبے بھی بارہ ہزار دے رہے ہیں جیسے شیخ صاحب آپ نے ابھی فرمایا نا پیسٹوڑ دن پہلے کہ عمران خان لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی پھر اب آخر وہی ہوا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی تو اس کے مطلب ہے کہ اگر ایک پیچ پر ہے بھی صحیح تو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے پیچ پر آنا پڑا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پیچ پر نہیں آئی دیکھیں یہ کوئی بتنے نہیں ہے باطن میں میرا ہلکا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہلکا ہے سارا اگر جن کا شعرہ آپ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہی لائن اور لیندھ پر ہیں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہنا کہ ان میں کوئی بڑا ڈیفرنس ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور ایسے حالات میں ساری فوج جو ہے موجودہ سیبل حکومت کے ساتھ ہے اور سارے جگہ پہ ہر سیبل ایڈنسریشن کے فیصلے کے ساتھ فوجی موجود ہیں اس پر عمل کرنے کے اچھا اب ترا چینی بوران پر آتے ہیں سر کپتان نے دیکھا کہ کھیل ٹھیک نہیں کھیل رہے میچ فکسنگ کوئی کر رہا ہے اگر تو بجائے اس کے کہ ان کھلاڑیوں کو گھر بیجا جاتا یا ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا آپ نے فیلڈنگ بدل دی تو سر یہ اعتصاب تھا جو تحریک انصاف نے جس کا نعرہ لگایا تھا کیونکہ ہمیں تو نعرہ یہ سنے تھے کہ جناب ان کے پیٹ سے پیسہ نکالیں گے اب اگر نوے عرب روپے عوام کی جیب سے نکالا گیا ہے تو سر وہ کیسے آئے گا تو یہ کیا فیلڈنگ تبدیل کر دینا ہی تبدیلی تھی جس کا نعرہ نے تحریک انصاف نے نمران خان نے لگایا دیکھیں میرے خیال میں تو ابھی روپورٹ جو ہے وہ ابتداء ہے ابھی فرنزک روپورٹ کا آنا ہے جس میں بڑی بات یہ ہو نہیں ہے یہ چینی گئی کدھر گئی بھی یا نہیں گئی کیونکہ یہ چینی گئی ہے سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ افغانستان افغانستان کی کوئی ال سی نہیں کھلتی وہ وہاں بس کاغذ ہی ایکسچینج ہوتے ہیں جس طرح تورخم بارڈر پہ ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج تورخم بارڈر لوگوں نے خود ہی کھول کے افغانی اس طرف چلے گئے سو ساری دنیا میں جو منی لانڈرنگ کے پیسے جاتے ہیں وہ افغانستان سے جاتے ہیں انڈر انوائس مال بھی افغانستان سے جاتا ہے اوور انوائس کی پیمنٹ بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ساری دنیا میں جن کا کاروبار ہے کیونکہ وہاں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا سو افغانستان سے ساری منی لانڈرنگ ہوتی ہے آج کے دور میں ٹیٹیاں جو ہیں وہ افغانستان سے لگتی ہیں یہ ٹیٹیاں ضرور لگی ہوں گی مال گیا یا نہیں گیا یہ فرنزک رپورٹ میں ممکن ہے مال گیا ہو لیکن اس کا فیصلہ بھی فرنزک رپورٹ میں ہوگا کہ مال گیا یا نہیں گیا یہ صرف کیس اور ہے مدہ اور ہے جس پر پکڑ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سبسیڈی نہیں دینی ای سی سی نے فیصلہ کیا سبسیڈی نہیں دینی وزیر خوراک پنجاب کہتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی سبسیڈی مت دو اور وزیرالہ پنجاب نے بھی کہا کہ سبسیڈی مت دو وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوابخت نے کہا کہ میں بھی سبسیڈی کا مخالف تھا میں تو اس وجلاس میں بھی نہیں بیٹھا سر جب سب مخالف تھے تو کون تھا اتنا طاقتور جو اس کے باوجود سبسیڈی لے گیا مطلب یہ تو پھر ایک طرح سے عمران خان کی پارٹی پر کمزور گرفت کی نشان دہی ہے کون تھا اتنا طاقتور سر یہ لوگ ہیں ہی بڑے مضبوط جی یہ مافیا جو ہے شوگر کا آرڈیبل آئل کا آپٹما کا فلورنگ کا اور یہ بجلی والے جو پی پی آئیز یہ سب لوگ اس ملک کے اصل تھام ہیں جسے کہتے ہیں ستون ہے یہ اور یہ سارے ایکنومک سیٹ اپ جو ہے ان کا مرونے منت ہوتا ہے یہ جتنی اڑتالیں ہوتی ہیں شوگر کین والے باہر نکلتے ہیں یہ بھی یہ خود نکالتے ہیں خود بسیں ان کو دیتے ہیں خود اشتہار دیتے ہیں کسانوں کے نام سے کہ مر گئے ہمارا گنہ نہیں اٹھایا جا رہا اور جب ان سے کہتے ہیں گنہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس چینی پڑی ہے وہ چینی بینک پلیج ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہمارا ریٹ تیہ کرو ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دو اور لوگ کوئی بچارے سیدھے سے ہوتے ہیں کمزور سے ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں جب تک سیاست سے بزنس مین کا کردار نہیں ختم ہوگا موسٹلی ففٹی پرسنٹ سیاستدان جو ہیں وہ بزنس مین ہیں یہ اس ملک کی سب سے بڑی زیادتی ہے اس ملک میں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بزنس مینوں کے مرہونے منت ہیں اور ڈیموکریسی ووٹر کی مرہونے منت نہیں ہے ووٹر تو بچارہ ایک دن کے لیے بچارہ آٹے کا تھالہ گھی کا ڈبا اور چینی کا تھالہ کل اس کی قیمت یہ ہوتی ہے گاؤں میں دیاتوں میں پٹواریوں میں لیکن جگزہ وہ بزنس پہل ساٹھ فیصد سیاستدان بزنس مین ہے وہی ساٹھ فیصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کیابنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ چوائس تو عمران خان صاحب کے پاس تھی اور پھر بیٹھا اس طرح ہوا ہے کہ وہ پھر خان صاحب کو پرائی منسٹر کو انویسٹیگیشن ڈیم کو دھمکیاں دیتا ہے دھمکی دی کس نے تھی سریعے نہیں وزیر آزم کو تو دھمکی نہیں دی ان انویسٹیگیشن اداروں کو کہتے ہیں دھمکی دی انہوں نے مجھے دھمکی دی بیجنگ میں کہ آپ ہر وقت ہمارے خلاف زبان کھولتے ہیں میں نے کہا بھائی میں پیدائشی زبان کھولتا ہوں اور میری زبان اللہ نے بند نہیں کی اور جس دن میری زبان بند کرے گا اللہ بند کرے گا آپ کی یہ اوقات نہیں ہے اور یہ میں نے کابینہ میں اون ریکارڈ اپنا بیان لکھایا ہے کہ ان شوگر مافیا نے مجھے بیجنگ میں جب پرائی منسٹر ادھر تھا ادھر تھریٹ کی کہ تم نے ہمارے ماحول خراب کیا ہوا ہے ہم اتنی مشکل سے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اتنی مشکل سے رائے آمہ بناتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں اور ستیہ ناس کر دیتے ہیں ساری ہماری انویسٹمنٹ کا سو یہ لوگ مضبوط تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان کے پلر ہیں لیکن عوام جو ہے بچارے جن کے اس سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کو آپ کو بھی جس نے دھمکی دی چینہ میں آپ سے آپ کو دھمکی دی گئی اور پھر دھمکی انویسٹیکشن ٹیم کو بھی چلو ان کو دی گئی سر اس رپورٹ کے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جہنگیر ترین صاحب کو ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ بھی انہوں نے کمایا شکر پروڈکشن میں بھی انیس پرسنٹ شیئر ان کا ہے اور سفسیڈے میں بھی سب سے زیادہ شیئر بائیس فیصد انہوں نے حاصل کیا تو جس کو فائدہ سب سے زیادہ ہوا نقصان بھی اس کو سب سے زیادہ ہوگا تو سر دھمکی لگوانے والے بھی یا لگانے والے بھی جہنگیر ترین ہی تھے جہنگیر ترین ایک پولٹیکل آدمی ہے وہ کوئی پاگل یا بے وکوف آدمی نہیں ہے پورا مافیا سسٹیمیٹیکل ہی چلتا ہے اگر چلو انہوں نے نہیں دی تھی آپ کو سر کس سے آپ دیکھیں نا وہ یہ جو چھر کم بڑے نام آئے ہیں ریپورٹ میں جس کو کارٹل کہا گیا ہے چلو اس میں سے جہنگیر ترین نکال دیئے تو باقی جو رہ گئے ان میں سے کس نے دھمکی دی کس نے دی سر آپ کو مجھے تو شگر مافیا کہ لوگوں نے دی ظاہر ہے لیکن وہ جہنگیر ترین نہیں تھے وہاں جہنگیر ترین نہیں تھے یہ پی ایس ایم اے والے ہی تھے پاکستان شگل منسوسیشن کے جو چھے بڑے ہیں یہ ہی تھے ظاہر ہے ظاہر ہے وہاں یہی چینی بیشنے گئے ہوئے تھے آجا چلیں چھیک ہے آگے بڑھتے سر سر یہ جو ویٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے خبر یہ آئی کہ کبینہ اجلاس میں گرمی ہوئی کوئی تلخلامی ہوئی اسد عمر اور مراز سعید کے درمیان اور مراز سعید الزام لگا رہے ہیں اسد عمر پر چینی ایکسپورٹ کرنے کا معاملہ ہو یہ ویٹ ایکسپورٹ کرنے کا معاملہ انگلیاں اسد عمر پر اٹھ رہی ہیں ایسا ہی ہے شیخ صاحب اسد عمر ای سی سی کو ہیڈ وو کر رہے تھے میں بھی ای سی سی کا ممبر ہوں لیکن اسد عمر نے جو ماحول بنایا گیا جو جس طرح رزاق دعود نے یہ فلم چلائی اور جس طرح رزاق دعود نے یہ سارا کیس لڑا چین سے آکے اس نے کہا کہ ہمیں فارن ایکسینج کی بڑی ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ کہنا کہ اسد عمر نے سبسیڈی دی یہ غلط ہے یہ سبسیڈی دینے کے سب خلاف تھے ای سی سی میں میں تو کیبنٹ میں بھی اس کو ایکسپورٹ کرنے کے خلاف تھا مرگی والوں کو بھی گندم دینے کے خلاف تھا ایکسپورٹ کرنے کے بھی خلاف تھا چینی کو بھی ایکسپورٹ کرنے کے خلاف تھا لیکن میری آواز جو ہے وہ صرف عمران خان کی حد تک تھی فیصلہ کیبنٹ نے کرنا تھا تو کیبنٹ میں اس کو اتنی پذیرائی نہ مل سکی اور یہ شوگر مافیا اور فلور مافیا اور یہ مرگی علا مافیا اپنے حق میں فیصلہ کرنا میں آخری سوال جو کرنا چاہا رہا ہوں وہ بڑی لیٹس ڈیولپمنٹ ہے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ڈیٹ کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے خبر یہ ہے کہ اس کی رپورٹ اب اگلے ہفتے تک عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی تیار کر کے سر اس کے مطابق انکواری کمیشن نے تیس اداروں سے وابستہ تقریباً دو سو اہم شخصیات کی نشاندہی کی جنہوں نے دو سو بیس جو نیجی اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے ایک سو پچاس ایسے بڑے ٹھیکے ایسے بڑے جو منصوبے تھے ان سے چار سو پچاس ارب روپے کما کے اپنی جیبوں میں ڈال لیے تو سر یہ تو اب بہت بڑا ایک نیا پنڈورا باکس کھنے جا رہا ہے اس میں کرزے تو نون لیگ نے بھی لیے پیپس پارٹی نے بھی لیے ان کے دور کے لوگوں کے نام بھی آئیں گے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب سکون ہے اپوزشن نے زمانتیں کروالی ہیں اپنی سکون رہے گا لیکن لگتا ہے آپ پیچھا نہیں چھوڑیں گے اتنی جلدی ان کا نہیں عمران خان کوشش تو کرتا ہے ان کو مسروف رکھے وہ ان کے پیچھے کوشش تو کرتا ہے ظاہر ہے رمضان کے بعد سیاست نے چمکنا ہے اور سیاست میں جان پڑنی ہے اور سیاست نے کسی طرف لگنا ہے اور اگر یہ جنہوں نے کرزے معاف کروائے اور کرزے حاصل کیے ظاہر ہے یہ تین چار سو بڑے لوگ ہیں جو پاکستان میں بینک بینکوں سے کرزہ بھی انہی کو ملتا ہے اور انہی سے واپس دیکھیں نا اس ملک میں اگر ہاؤس بیلڈنگ فنانس کا جو غریبوں نے کرزہ لیا ہے تو آپ دیکھیں گے آدھے مکان ان کے واپس ہاؤس بیلڈنگ والے ہی کھا جاتے ہیں بکھ جاتے ہیں ان کی کبھی کوئی جدادیں نہیں بکھتی ان کا کبھی جو ہے وہ ان پہ ایکشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑے ہوتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے اور اگر کرزہ ماف کرانے والوں کی لسٹ آئی تو اس میں آدھے پاکستان کے سیاستان آ جائیں گے میرے خیال میں شیخ رشید صاحب وفاقی وزیرم سے بات کر رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ناظرین اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا سبسیڈی کیوں دے دی گئی لیکن اپوزیشن کے اپنے دور میں بالخصوص نونڈی کے دور میں بھی اس سے کئی گناہ زیادہ سبسیڈی دی گئی کیوں تب کیا سبسیڈی حلال تھی اور اب حرام ہے پوچھیں گے شایطہ خانہ باسی صاحب سے اس وقت کے بعد آٹا اور چینی بہران پر تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنا اور اسے پبلک کرنا خاص طور پر اس صورت میں کہ اس میں حکومت میں شامل لوگوں میں لوگوں کے نام آتے ہو یہ بلا شبہ تحریک انصاف کا دلیرانہ فیصلہ ہے یہ رپورٹ آنے کے بعد ناظرین نونڈ لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتیں سوال اٹھا رہی ہیں اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے لیکن نہ تو چینی کی قیمتیں پہلی بار بڑی ہیں اور نہ سبسیڈی پہلی بار دی گئی تو کیا اپوزیشن جماعتیں اپنے ادوار میں چینی مہنگی ہونے اور سبسیڈی دیے جانے کا حساب دیں گی جب دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی اس وقت چینی قیمت 53 روپے کے قریب تھی اگلے سال دوہزار چودہ میں یہ قیمت 54 روپے تک رہی اور دوہزار پندرہ تک 56 روپے کلو ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا دسمبر دوہزار پندرہ میں نونڈ لیگ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ چینی ایکسپورٹ کی جائے اور اس کے لیے مل مالکان کو ساڑھے چھے عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی پانچ لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی اور ہر کلو گرام پر حکومت نے تیرہ روپے کی سبسیڈی دی اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں چینی کی قیمت بڑھنے لگی دوہزار سولہ میں چینی کی قیمت بڑھ کر تریسٹھ روپے اور دوہزار سترہ میں پیسٹھ روپے تک پہنچ گئے اس کے بعد چینی کی قیمت نے کمی آئی اور دوہزار اٹھارہ میں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت چینی چون روپے چون اور پچپن روپے کے درمیان مل رہی تھی یعنی سبسیڈی دینے پر بی پاکستانی عوام کا پیسہ لگا ٹیکس پیر کی رقم مل اونرز کے جیب میں ڈال دی گئی اور پھر مہنگی ہونے والی چینی خریدنے کے لیے بھی عوام نے اپنی ہی جیب ڈھی لی کی تو کیا نون لیگ اس کا جواب دے گی اور ابھی تو کرزہ اور کمیشن کی رپورٹ بھی آنا باقی ہے کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے پوچھیں گے سابق وزیراعظم اور نون لیگ جناب شاہد حقان عباسی صاحب سے عباس صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا اور بڑی اہم چیز جو کہ اب میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس رپورٹ پر ایک رد عمل تو آ رہا ہے ریاکشن آ رہا ہے لا عمل نہیں آ رہا مطلب کوئی ایکشن آپ نے کیا لینا ہے یہ رپورٹ آ گئی ہے اس میں کچھ آپ کے لوگوں کے بھی نام ہے رد عمل کیا ہوگا سر آپ کا اس پر دیکھیں لا عمل آپوزیشن کا یہی ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اس پر عمل کیا جائے بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ اصل مجرمان کو چھپانے کا ذریعہ ہے اصل مجرم جو ہیں جو فیصلہ کیا گیا ای سی سی کے اندر جس کو کابینہ نے منظور کیا اور اس کے بعد چیف نسٹر پنجاب نے سبسدی دی یہ تین معاملات ہیں جو اس رپورٹ میں ڈسکاس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے یہ ملوں کی فرنزک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ فرنزک صرف فرنزک ہوتا کیا ہے یہ محل ہے پاکستان کے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو اور یہ جو کمیٹی والے ہیں یا کمیشن ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے یہ صرف اس معاملے کو دبانے کا طریقہ ہے اصل مسئلہ جو ہے جو پیدا ہوا جو ایک سو عرب کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا اس کے ذمہ دار وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم اور پنجاب کے وزیراعالہ ہیں ان کے بارے میں یہاں ذکر نہیں ہے ٹھیک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشریز کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن یہ کام کروایا کس سے ان کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن صرف مسئلہ یہ ہے عباسی صاحب کہ یہاں پر جو بینیفیشری ہیں وہ وہی ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا کسی نہ کسی طرح سے حکومتی معاملات میں اصور رسوخ رکھتے تھے جیسا کہ جانگیر ترین صاحب تو صرف آپ یہ اپریشیٹ تو کریں گے کہ ستر سال میں ایسا کوئی کمیشن جس کی رپورٹ ایسی آئی ہو کہ جس کے اپنے ہی لوگ اس میں انڈیکٹ ہوئے ہو وہ ایسا آج تک نہیں ہوا اس پہ تو میرا خیال ہے آپ کرڈٹ دیں گے شاید تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو کرڈٹ کس بات کا اب آپ لوگوں کو بس کے نیچے اپنی جان بچانے کیلئے پھینک رہے ہیں شوکر ترین ہے اپنے جانگیر ترین صاحب کا میں ان سے میری ملاقات ہے میری ان سے کوئی اتنی بڑی واقفیت نہیں ہے اگر ان کی ملے ہیں وہ تو چینی بیچتے ہیں وہ آپ کی کابینہ کے ممبر نہیں ہیں ان کیا کیا تعلق ہے آپ کے فیصلے سے فیصلے تو آپ نے کی ہیں اب انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا کیونکہ ملے جو ہیں وہ میرا خیال ہے پبلک لیمنٹ کمپنیز ہیں ان کی اکاؤنٹس موجود ہیں اگر انہوں نے زیادہ پروفٹ بنایا ہے وہ بھی وہاں پتا چل جائے گا لیکن یہ معاملہ اس سے بڑا ہے سر عرض یہ ہے کہ جانگیر ترین کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں وہ حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے ایسا آپ یعنی اپوزیشن کہا کرتی تھی تو جانگیر ترین کی قربانی دینا کوئی شاید معمولی بات نہ ہو وہ جانگیر ترین جو پوری تحریک انصاف کا تقریباً خرچہ اٹھایا کرتے تھے جو جہازوں میں لے کے پھیا کرتے تھے جو الیکشن میں بندے توڑ توڑ کر لایا کرتے تھے اور ان پر پیسے خرچتے تھے اس شخص کی قربانی دینا امران خان کے لیے یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے جی بہت آسان کام ہے جرم میں نے کیا ہو قربانی کسی اور کی دے دوں اسے آسان کام تو وہ ہے نہیں اب جانگیر ترین خود کہہ رہا ہے کہ اب مجھے یہ قربانی کا بکرہ بنانا چاہتے ہیں اور اس نے ڈریکٹ ارزام لگایا ہے سیکٹی ٹو پرائم نیسٹر پر تو یہ تو ایک دوسرے پر ارزامات لگا رہے ہیں نقصان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ایک سو عرب کا وہ ہو چکا تین عرب کے پنجاب کے فنڈ جو ہیں وہ بلا وجہ دیئے گئے آپ نے پکڑنا ہے ان لوگوں کو پکڑنے جنہوں نے غلط فیصلے کیے ان سے پوچھیں کیوں آپ نے یہ فیصلے کیے یہی بات اگر بارے بارے میں ہوتی پی ای مل این کے بارے میں ہوتی تو آج ہم سارے نیب کسٹڈی میں ہوتے تو اب نیب چیئرمن کو میں کہوں گا کہ آپ کو بڑا شوک ہے کہ لوگوں گرفتار کرنے کا تو گرفتار کریں نہیں تین آدمیوں کو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ہم نے ستر دن گزارے ہیں ستر گھنٹے میں یہ آپ کے پیر پکڑ کے بتائیں گے تینوں کہ کس نے ہم نے کیوں یہ کیا ہم نے کیا مفاد حاصل کیا کیونکہ یہ صرف نلائقی نہیں ہے یہ کرپشن ہے یہ ایک سو عرب کا ڈھاکہ ہے پاستان کے عوام پر چور جان بچانے کے لیے دوسروں کے قربانی دینے کے چکر میں ہیں آج آبائی صاحب ایک منفرد چیز تو یہ ہوئی کہ جیسے تیسے کر کے ایک انگوائری کمیشن بیٹھا اس سے ایک رپورٹ جاری کی کچھ قریبی ساتھیوں کے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کے نام آگئے تمام یہ معاملات آپ کے دورے حکومت میں ہوئے سبسیدی دی گئی کہیں زیادہ دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اس مافیا نے شگر مافیا نے پیسے بھی کمائے اور بہت زیادہ کمائے لیکن صاحب نہ کوئی کمیشن بیٹھا نہ پوچھ گچھ ہوئی کہ جناب سبسیدی بھی لے لیا آپ نے کیوں لے لیا آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے پروفٹ بھی اتنا کمائیا چینی بھی مہنگی ہو گئی یہ کام تو سر آپ نے ایک پرسنٹ بھی نہیں کیا عمران خان نے کم سے کم اس میں کوئی دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ تو حصہ ڈالا ٹیمپرری فلکچویشن پرائسز کی ہمیشہ ہوتی ہے لیکن ایک مستقل انکریز جو ہے کہ پچپن سے قیمت جو ہے نوے پہ جا پہنچے اور پھر بھی آپ کوئی ایکشن نہ لیں آپ ایسی سی کا ڈیسیشن دیکھ لیں جو ہمارے زمانے میں ہوا تھا اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی پرائس پر انکریز نہیں ہوگی بفر سٹاک سبائی کمتیں رکھیں گی تاکہ اگر پرائس انکریز ہو اس کو ریلیز کر کے قیمت کو نیچے کیا جائے پورا میکنزم بنایا گیا تھا یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ملک میں سرپلس پروڈکشن نہیں تھی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا اور پاکستان کے عوام کو ایک سو ارب روپیہ جیب سے نکال کر اس مافیا کے حوالے کرنا پڑا یہ مافیا یہاں تک محدود نہیں ہے اسے بہت سے لوگوں کے نام ہیں جس کے طرف کچھ اشارہ اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے اور یہ مافیا موجود رہتا ہے آپ کے دور میں بھی تھا سر یہ مافیا یا آپ کے دور میں بھی کوئی جانگیر ترین خسرو بختیار یا کوئی آر وائی کے شکر مل سین سر ایسی نہیں جی یہ مل اونرز ہیں یہ اس وقت بھی تھے مافیا جو ہے وہ مل میں موجود رہتا ہے جب آپ ایک غلط فیصلہ کریں گے ایک کرپٹ فیصلہ کریں گے ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں گے جب سرپلس ہے نہیں ملک کے اندر شارٹیج ہوگی لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ہورڈنگ کریں شگر کو لے کر رکھ لیں مہینے بعد اس کا آپ کو بیس تیس فیصل کا فائدہ ہو جائے گا یہ لوگوں نے کیا یہ مافیا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب آسی صاحب سر اب کرزوں پر جو انکواری کمیشن بٹھایا تھا ڈیٹ کمیشن جو عمران خان صاحب نے بٹھایا تھا اس کی رپورٹ اب آنے کو ہے خبریں ہیں کہ آئندہ ہفتے تک اگلے ہفتے تک وہ رپورٹ بھی آ جائے گی سر دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کے کرزوں کی ڈیٹیل وہ کرزیں کہاں استعمال ہوئے کیسے انہیں غبن کیا گیا کون کون اس کا بینیفیشری ہے دو سو افراد دو سو اہم شخصیات کے نام پرپورٹڈ لکا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں ہوں گے تو سر آپ کے دور میں بہت زیادہ کرزیں لیے گئے گو کہ موجودہ حکومت تو کرزوں میں آگے نکل گئی نا لینے میں لیکن آپ کے دور کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا کہ ایک ٹائم پہ گئے آپ کے دور میں بہت کرزیں لیے گئے سر آپ کے نام آتے ہیں آپ کے رہنماؤں کے اہدداران کے نام آتے ہیں کیا سیاسی رد عمل کیا ہوگا آپ کا پھر اگر کرزوں کی بات کرنی ہے تو میں سر گزارش کروں گا کہ اس حکومت کے بھی اٹھارہ مہینے وہ کمیشن شامل کر لے ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی کرزیں کوئی گھر لے کر نہیں جاتا وہ ملک کے اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ملک کے ڈیویلمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کمیشن کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس کمیشن سے اٹنشن ڈائیورٹ کی جائے یہ اٹنشن ڈائیورٹ مت کریں آج ایک سو ارب کا ڈاکہ عمران خان نے عصد عمر نے اور مزدار نے اس ملک پر ڈالا ہے پاکستان کے عوام کی جیب سے پیسہ نکالا ہے اپنے ہواریوں میں تقسیم کیا ہے اس کا جواب ذرا پہلے دے لیں باقی باتیں بعد نہ ہوتی رہیں گی کسی کمیشن بنایا ہے ہم سے پوچھیں نا کمیشن کیوں نہیں پوچھتا ہم سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین وقفہ لیں گے وقفے کے بعد اس وقت کچھ ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں جو حکومت کا کام حکومت سے بہتر طور پر کر رہے ہیں سندھ میں کس طرح سے ایک چھوٹی سی جماعت ایک چھوٹا سا گروہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد برک کے بعد حاضر ہیں ناظرین ایک کرونا اور دوسرا لوک ڈاؤن دنیا بھر کی طرح باکستان کے عوام بھی دورے عذاب میں مبتلا ہیں اور سب سے بری حالت ہے ان سات کروڑ کروڑ سے زائد لوگوں کی جن کے گھر کا چھولا روزانہ کی محنت مزدوری سے ہی چلتا تھا اور ساری سرگرمیاں بند ہونے سے ان کے چھولے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے امدادی پیکجز لائے جا رہے ہیں ناظرین حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیمیں ایدھی الخدمت سیلانی ویلفئر ٹرسٹ اور جے ڈی سی جیسے غیر سرکاری فلاحی ادارے مستحقین کو گھر تک انداد پہنچانے کے لیے پہلے دن سے سرگرم حکومت کے ساتھ مل کر مجبور طبقے کی مدد کر رہے ہیں ناظرین جے ڈی سی کی جانب سے روزانہ دنہ دس ہزار سے زائد راشن بیکس تقسیم کیا جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں ضرورت مند اس امداز سے مستفید ہو چکے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے راشن فراہمی میں سستی دکھائی جا رہی ہے اور فلاحی اداروں کی بہتر کارکردگی کا اعتراف سندھ کے سبائی وزیر یہ کہہ کر کر رہے ہیں کہ فلاحی ادارے اتنا کام کر رہے ہیں کہ لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں اور ایک نہیں کئی اداروں سے راشن ایک اٹھا کر رہے ہیں بالکل ایسا کرتے ہوں کہ سعید غنی صاحب ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو ایسا کرتے ہیں لیکن سر یہ انشور کروانا اور ان فلاحی اداروں کی مدد کرنا یہ بھی تو آپ کا کام ہے مان لیا آپ کی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوگا کہ آپ تمام لوگوں میں راشن تقسیم کریں لیکن جی ڈی سی جیسی فلاحی تنظیمیں سلانی جیسی الخدمت جیسی فلاحی تنظیمیں اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور کوئی شخص یا کوئی گروہ ان کے اس مدد کا نجاز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ ملیں اچھا آج صبائی وزیر کے اس بیان کی تصدیق بھی ہو گئی ہیں اور سیکڑوں کلو راشنیں کٹھا کر کے اور اسے بیچنے کی کوشش کرنے والا ایک فیملی جو ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ خود اعتراف کر رہے کہ انہوں نے مانگ مانگ کر کتنا راشن سٹاک کر لیا ہے دیکھئے ذرا ہم نے کوشش کی کہ ان صاحب کی شکل صحیح طرح سے نہ ہی نظر آئے ٹی وی پر تو اچھا ہے کیونکہ شاید ویسے تو ان کو شرم نہ آئے لیکن کم سے کم اتنی شرم ضرور آنی چاہیے کہ یہ کسی اور کا حق تھا شاید جس شام ان صاحب نے جا کے وہ سٹاک کیا ہوا راشن دکاندار کو بیچا ہوگا نہ جانے کتنے پیٹ بھوکے سوئے ہوں گے نہ جانے کتنے بچوں کو دلاسہ دیا ہوگا کہ آج رات تمہیں بھوکا سونا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے راشن نہیں ہے باہر جا نہیں سکتے کام بند ہے تو ایسے لوگ اگر اور بھی ہیں یا ایسے لوگ اگر ارادہ رکھتے ہیں تو کم سے کم یہ شرم ضرور کیجئے کیونکہ آپ کا جو ہے وہ پیٹ تو بھر جائے گا آپ کے لئے اگلے دس دن نکالنا بھی آسان ہوگا لیکن نہ جانے کوئی شخص کرونا کے بعد یا کرونا کے تو بغیر بھوک کی وجہ سے نہ مر جائے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خاتون بھی ہے ان کالی بیڑوں کا راستہ بند کرنے کے لئے جیڈی سی کے جانب سے بہترے کے دماغ سامنے آ رہے ہیں لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی ناظرین ایک خاتون میرے پاس وقت ہوتا میں چلاتا ایک بڑیاں ہے ایک بڑی خاتون ان کے پاس ایک شخص راشن لے کر جاتا ہے اور آفر کرتا ہے کہ یہ راشن آپ لے لیجئے اس پوڑی خاتون نے جو اگلے قلمات ادا کیے اس سے سینہ فقر سے بلند ہو گیا ہمارا کے پاکستانی ایسے بھی ہوتے اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس اگلے پندرہ دن کا راشن موجود ہیں یہ راشن آگے لے جاؤ ہو سکتا ہے کسی اور کو ضرورت ہو کسی اور کا پیٹ بھوکا ہو کسی اور کے بچے بھلک رہے ہوں اس وقت بھوک سے کسی اور کو دے دو اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ایسے فرشتہ صفیت پاکستان میں لوگ موجود ہیں تو ناظرین جیڈی سی کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں مذہبی تاثب سے بالاتر ہو کر اقدامات کیا جا رہے ہیں اس بات کو پسے پشت رکھ دیا گیا کہ کس کا تعلق کس جماعت سے ہے کس علاقے میں راشن بانٹا جا رہا ہے اس کو بھی پسے پشت رکھ دیا گیا ناظرین جیڈی سی کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیں کالز آئی لوگوں کی جب ہم نے پہلے بھی جیڈی سی کے اس اچھے کام پر پروگرام کیا زفر عباس سے جب بھی ہماری بات ہوئی لوگوں نے ہمیں کالز کر کے پوچھا کہ ہمیں بتائیں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمیں بتائیں ہم اپنا انپوٹ کیسے دے سکتے ہیں میں صرف ایک جیڈی سی کی بات نہیں کر رہا ہمارے ملک پر جتنے بھی فلاہی دارے ہیں چھوٹے ہو بڑے ہو آپ کے گلی میں بھی شکین کیجئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جیوز سے اپنے ہی ایکسپینسز سے اپنی چھوٹی سی گلی میں راشن باتنا شروع کر دیا خدارہ ان کی مدد کیجئے آپ کے محلے میں اگر کوئی شخص انیشیٹیو لے رہا ہے اگر وہ لوگوں کے لیے کھانا جمع کر رہا ہے کہ کسی کا بچہ بھکا نہ سوئے تو آپ ان کی مدد کیجئے یہ مستحق تک پہن جائے گا آپ اپنی نیت کیجئے اس پریشانی کو اس ٹینشن کو لینے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مستحق تک پہنچے گا زفر عباسہ زفر صاحب بہت شکریہ پہلے تو خراج تحسین آپ کو آپ واقعی لائک تعریف ہیں لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے موڈل بنایا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت وہ نہیں دے پا رہی راشن وہ صحیح طرح سے پہنچا نہیں پا رہی لیکن آپ کا ڈسٹریبوشن کا موڈل آپ کا راشن اکٹھا کرنے کا موڈل کہ تمام ادارے مساجد کو مندروں کو چرچز کو اور جو بھی مذہبی جگہیں ہیں ان کو مرکز بنا لیں بہت بڑے پیمانے پر یہ سارا سسٹم ہے ان کے لوگ ہیں ایک ایک مسجد کی ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کی اندر ٹرسٹیز ہیں موزن ہیں اور مولانا ہیں لوگ ہیں پہلی سف کے بزرگ ہیں جو سب کچھ جانتے اپنے علاقوں کا میں نے کہا ہے ان پر بھروسہ کرو جب میں نے دیکھ لیا کسی بھی مسجد کے لیٹر ہیٹ پہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو شیعہ مسجد ہو سنی مسجد ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو صرف لیٹر ہیٹ پہ لکھو مولانا ساپ سے سائن کراو کتنا راشن چاہیے آجو پہلے مرلے میں لوگ لائے پچاس راشن سو راشن اب ایک ایک مسجد چرچ مندر کوئی مانگ رہا ہے آٹھ سو راشن کوئی مانگ رہا ہے سات سو راشن یو سیس کے لیٹر آرہے ہیں سٹی کول بار کے لیٹر آرہے ہیں مطلب کوئی بچے ہی نہیں ہے MPA MNAS ہم نے کیسے سلیشن ہو گیا کل رات میں ہم نے یہاں پر روزانہ ہی باتھ رہے ہیں کل رات میں ہم نے اب چونکہ سسٹم ہی ہو گیا رات دو بجے سو صبح ساتھ دکھ آپ دستیبیوٹ کریں گے ہم نے تقریب پچیس تیس چالیس ہزار کے قریب یہاں پر اپنا راشن تیار کیا ہم نے سب کو فون کیا آپ رک لیا ہو آپ شہزور لیا ہو آپ سوزوکی لیا ہو رکشے کی یونین مولانا کو بولا جتنے رکشیں لیا ہو ہم نے وہ سب گاڑیاں مانگوائیں سسٹم بنایا میکنیزم رات دو بجے سے لوڈنگ شروع کی صبح سات بجے سے پہلے پہلے سب کو ان کے دھروں کی طرف رحمانہ کر دیا جس کو سامان دیا اس کی ایک ویڈیو بنائی ہم نے کسی کے گھر پہ جاتی ویڈیو نہیں بنائی ہم نے بھائی ان مولانا صاحب کو ان پادری صاحب کو ان پندت صاحب کو اتنے بورے دیئے ہیں اسی بورے دیئے ہیں سو دیئے ہیں دو سو دیئے ہیں لیاری کا پانچ سو گٹ رک گیا تو میں نے وہاں کے ایکس نازم کی تصویر لگائی ان ایکس نازم صاحب کو پانچ سو بورے اب وہ پانچ سو بورے راشن نولا گروپے کا آئے آٹھ لاک کا آئے میں نے بتایا میں نے پانچ سو بورے ان کو دے دیئے ہیں لیاری کے لیے ایک ایک علاقے بیس بیس پرنگزیموں کو دے رہے ہیں اب جب وہ اپنے علاقے میں پہنچیں گے اگر کسی کے دل میں کوئی چور بھی ہوگا کہ بھائی میں نے بے خوب بنا کے شاید راشن لے لیا تو میرے ہمارا سوشل میڈیا اتنا فعل ہے تو سلافی کے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ میری گلی نمبر چھے کی اس مسجد میں اتنا راشن آیا ہے میرے منلوموں کے لیے تو وہ لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے والانہ سے رابطہ کریں گے وہ ان سب کو رکشن دے دیں گے الحمدللہ یہ اتنا کامیاب چلنا ہے پروجیکٹ کہ مجھے پینک کی فضا تھی کہ کیسے راشن ملے گا کیا ہوگا وہ خدا کا بڑا فضا لے دیکھیں اگر میں ایک رابطہ ایک طرف سٹیٹ کھڑی ہے ایک طرف ریاست کھڑی ہے صوبہ سندھ کی حکومت کھڑی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زفرہ باس اکیدہ آدمی اس کے ساتھ والنٹیرز ہیں کوئی سٹیٹ مشینری بھی نہیں ہے وہ تو بڑے آرام سے ایک کام کر رہے ہیں سیلانی والے مولانا شبشی صاحب وہ بڑے آرام سے ایک کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سٹیٹ نہیں ہے سٹیٹ کیوں نہیں کر پا رہی مطلب ان کے پاس تو سب کچھ ہے ورک فورس مشینری پیسہ لو سب کچھ ہے تو یہ آپ کو ڈیفرنس کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ جو کر پا رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں میرے لیے بہت عذیت کی بات ہے کہ میرے آفس میں کوئی ماں آئے اور اپلیکیشن دے اور بولے میرے بچے بھوکے ہیں اور میرے اختیار میں ہو کہ میں اگر ایک اپیل کروں گا لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں گے پیسہ دیں گے اور میں یہ کام نہ کروں تو پھر مجھ سے بڑا لانتی کوئی نہیں ہے تو میں وہ نوپت آنے نہیں دیرا اتنا زیادہ شنافتی کارٹ کی کوپیاں اتنے زیادہ فون دیکھیں میرا یہ فون پڑھا ہوئے نا آپ کے سامنے دیکھیں اس لگے ان نون نمبر سے کال آئی ہے چوپی سو گھنٹے کالیں آ رہی ہیں جو کال آپ اٹھا لیجئے ایک ہی بات ہے تو میں نے اس کا بہترین حل یہ نکالا کہ بھائی میں ایک ہی گلی کی بیس بیس تنزیموں کی کیوں دوں میں مسجدوں کو مرکز بناوں گا اچھا گورنمنٹ کے بہت سارے پروڈیکٹ چل لے ایساس پروڈیکٹ تو یہ پروڈیکٹ تو یو سیس پروڈیکٹ تو فلانا پروڈیکٹ میں نے ان سے بولا آپ میری فکر نہ کریں نہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے آپ ڈائریک عوام کو دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بعد سارا نیٹورک موجود ہے آپ اپنے طریقے سے ڈائریکٹ پہنچیں کچھ نہیں کر سکتے آپ موبائل کمپنیوں سے ڈیٹا لیجئے اس کا ٹری کا نمبر لے لیں فیملی ٹری کا پون بڑا اس کے موبائل پر پانچ سزار دس سزار روپے بھیج دیجئے اپنے ہر تھانے سے ریکارڈ لیجئے مالک مکان کا ڈیٹا مل جائے گا اور کرائیدار کا جو لوگر میٹل کلاس ہیں ان کے مالک مکانے وہ کرائیہ دلوا دیں اس وقت کی ایک بری پوزیشن یہ الحمدللہ راشن کی کوشش جاری ہے میں جھوٹ نہیں بولا میں کیا کوئی بھی پورا تو نہیں کر سکتا ساڑھے چار کروڑ کی عبادی اس میں مستیفن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں یہ جو ہمارے میچیز ابھی ہوئے تھے نیشنل سٹیڈیم میں پی ایسل اس کے لیے مشرق سینٹر بند ہوا تھا کب اور آج تک بند ہیں دو مہینے سے اوپر گزر گیا تو وہ لوگ جن کی دکانیں دی روزہ نہ کماتے تھے کوئی کمیٹیاں بنیں نا ان کے گھروں پہ جائیں گے بھائی تم ساٹھ ساٹھ دن سے کام بند کر کے میٹھے جنہوں نے چودہ دن بند کیا ان کی سانسیں ایسی ہو رہی ہیں تم کہاں ہو تو ہم ان کو بھی فیس کر رہے ہیں جن بچاروں کے گھروں پہ بل آ رہے ہیں بھائی سکول ٹی سی ایس کے ذریعے بل گیز رہے ہیں انسانوں کے بعد اپالتو جانوروں اور پرندوں پر بھی بھاری پڑ گیا جانوروں کی مارکٹس بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دی گئیں اور انہیں بند کرنے سے پہلے وہاں قید جانوروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل بھی نہیں کیا گیا دکاندار بھی مارکٹس میں نہیں آ سکتے اور دو ہفتوں تک پینجروں میں بند جانور اور پرندے بھوک اور پیاس کا شکار ہے تڑپتے رہے بلبلاتے رہے اور آخر کار مر گئے جانوروں کو اجازت دی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے باوجود آ سکتے ہیں تاکہ جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتے ہیں باتو جانوروں کے علاوہ پولٹری فارمز کے چوزے ہزاروں کی تعداد میں تلف کیے جا رہے ہیں کیونکہ چکن کی طلب میں کمی آئی ہے اور اس کاروبار سے منسلک لوگ چوزوں کی خوراک کے پیسے بچانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوزے ٹریکٹر کی ٹرالی میں بھر کر کوئے میں پھینکے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ واقعہ آڑی کا ہے آپ نے ان کی آوازیں سنی یہ چھوٹے چھوٹے جو چوزے تھے چوزے تھے یہ زندہ تھے ان کو زندہ ہی کوئے میں پھینک دیا گیا ایک اور ویڈیو کے مطابق کراچی کے کسی پولٹری فارم سے ہزاروں چوزے سوپر ہائیوے کے قریب لاکر چھوڑ دئیے گئے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر ان کا حشر کیا ہو انہیں ایک جانب سنگ دلی کے مظاہرے ہیں تو دوسری جانب ایسے رہن دل بھی ہیں جو مسیبت میں فسے جانوروں کا خیال کر رہے ہیں ناظرین انہیں تورس سپوٹس پر سیاحت کرنے والے لوگ بندروں کو کھلاتے پلاتے تھے اب سیاہ نہیں ہے تو ایک مقامی لڑکی ان کو کھانا کھلا رہی ہے باتن تھائیلنڈ کے بندر بھی سر بھی سیاہوں کی کمی سے پریشان ہے اس لئے اب انہوں نے خوراک کی تلاش میں شہروں پر دعویٰ بول دیا جہاں کھانے کی کوئی چیز نظر آئے اسے کرنے کے لئے آپس میں لڑنے لگتے ہیں سلام ملا پروہی کی وجہ سے ہزاروں جانور مر گئے لیکن امریکہ میں کیا ہوا وہاں کی ریاست ویسکونسن میں جانوروں کے ایک شیلٹر ہوم میں تین سو جانور موجود تھے انہیں ایسے لوگوں میں بانٹ دیا گیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے کرونا وائرس خوف کی علامت ہے موت کی علامت ہے لیکن ناکسکو میں ایک زندگی اس کے نام سے منصوب کر دی گئی چڑیا گھر میں پیدا ہونے والے ٹائگر کے چھوٹے سے کیوٹ سے بچے کا نام کرونا کے نام پر ہے وہ کوروڈ رکھ دیا گیا جانوروں کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ڈاؤنز کے اس اثر سے بچانے کے لیے ہم اپنے ملک میں کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود جانوروں کو پیٹس کو لوگوں نے ابینڈن کرنا شروع کر دیا کیا کیا جا سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ سب سے ضروری چیز یہ ہے ہم کو یہ انڈسٹان کرنا ہے کہ آنیمل سے ہم کو کرونا وائرس نہیں لگ سکتا اگر آنیمل کو لگے بھی وہ اس لیے ایک ہیومن بینگ کو لگا ہے ہیومن بینگ ایک آنیمل کو دے سکتا ہے تو نمبر وان اباندنگ یور آنیمل شود نوڈ بیان آنیمل بکرز کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آنیمل کو پیٹس کو اباندن کرنا ہے اس فار از ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے پاس کھانے وہ کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ اپنے پیٹس کا کیسے خیال رکھے گیا اس کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم کو ایک دو ہم کو ایک دوسری کی یہاں پہ مدد کرنی ہے کہ جو ہمارے نیبرہوڈ میں لوگ ہے وہ آنیمل کو کھانا دیتے ہیں جو باہر کے بھی آنیمل ہوتے ہیں جو street dogs street cats جو donkeys ہوتے ہیں ان سب کی donkey owners وہ دیلی ویجز ہوتے ہیں وہ دیلی ویج پہ دے سوائیب آپ سوچے کہ ان کی روزی ان کے گھدے سے بنتی ہے یہ جو ابھی what is happening is not just affecting humans یہ آنیمل کو بھی بہت افتک کر رہے ہیں تو آیشہ یہ بتائیے گا کہ being an activist yourself آپ مشورہ کیا دیں گی دیکھیں ایک تو individual level پہ لوگ خیال کریں اپنے pets کا یا ان جانوروں کا جن کو وہ کبھی خوراک چلتے پڑتے straight dogs ہوتے ہیں بلیاں ہوتے ہیں لوگ ان کو دودھ ڈال دیا کرتے تھے ڈر کے مارے اب لوگ گھر سی باہر نہیں نکلتے suggest کیا کریں گی state کس طرح سے اس میں اپنا کردار نبھا سکتی ہے ریاست کیا کر سکتی ہے میں اپنے آپ کو animal rights activist نہیں کہتی I just call myself a decent human being I think یہ ایک انسان کا فرض بنتا ہے کہ اگر there are vulnerable suffering animals جن کی آواز نہیں ہوتے it's our duty to help them so I think connecting with that اگر ہم state کی بات کرے تو ہم کو جو ہماری ecosystem ہے اس میں انسان بھی ہے اور animals بھی ہے ہم کو animals کا بھی care کرنا ہوگا تو for example ہم نے ایک چیز government of sindh was very helpful that they coordinated this effort with us جو ہم نے یہاں پہ کراچی میں جو pet shops ہے ہم نے pet shop کا rescue operation نے کیا تھا اسی pet shops میں animals بند تھے for about 10 days or something roughly 10 days from when lockdown started till about the 30th of March or something تو وہ بند تھے تو government of sindh was very helpful DC south they coordinated an effort کہ ہم empress market کے animals کو rescue them تو I think سب سے important چیز یہاں پہ ہے کہ we need to discuss کہ who all is getting affected ابھی کون کون effect ہو رہا ہے ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ابھی humans کیسے effect ہو رہے ہیں سکول نہیں کالجز نہیں بزنس نہیں ہے everything has been affected لیکن جو the other species جو humans depend کرتے ہیں اب ہم کو ہمارا دماغ ایسے کھولنا ہے کیسی بہت شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ تعفیق کے ایسے کام کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے پر ختم ہو شاہد ہے دیجئے اجازت اللہ نکھے پار